اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک خیرے سے خوش ہوں گے تو گائز اگر آپ کے سکن بھی بہت زیادہ ڈل ہو گئی ہے بہت زیادہ آپ کے فیس پر ڈاک نیس ہو گئی کیونکہ ویدر اس طرح کا ہے کہ کچھ مونسون جو سٹارٹ ہوئے ہیں آپ بے شک جیو مرضی چیز اپلیکیشن اپنے فیس پر کر لیں لیکن اسکن بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے کلر بہت زیادہ بلک ہو جاتا ہے دس کلیریشن کی پرابلم ہو جاتی ہے یا تو پھر اگر آپ کے فیس پر چھائیاں ہیں ملازمہ ہیں پگمنٹیشن ہیں ہائپر پگمنٹیشن ہیں یا ایکنی ہیں ایکنی سپارٹس رہ گئے ہیں یا ایکنی سکارز رہ گئے ہیں تو آج کی ریمیڈی بہت زبردست ہے بہت یوسفل بہت ایفیکٹیو ہے ان تمام پرابلمز کے لیے یقین مانے آپ اس ریمیڈی کو جب فرسٹ تفاہ یوس کریں گے تو آپ کی سکن پر اتنا زبردست ایک نیچرل گلو آئے گا نیچرل شائن آئے گی اور جب ریگولر سیون ڈیز آپ اس کو یوس کریں گے اتنی بیوٹیفل سکن ہو جائے گی آپ کی اتنی گلوئنگ سکن ہو جائے گی اتنا کلر ٹون آپ کا فیر اور برائٹ ہو جائے گا یقین مانے آپ کو کسی بھی کریم کی کسی آپ کو بلیچ کی کسی پالچ کی ضرورت نہیں رہے گی ٹرسٹ کر کر آپ اس ریمیڈی کو سیون ڈیز یوس کریں یہ ریمیڈی میری بہت سالو پرانی فیوریٹ ریمیڈی ہے بہت سمپل ریمیڈی ہے اور اس کا ریزلٹ آلہ قسم کا ریزلٹ ہوتا ہے آپ جب فرسٹ افر اس کو یوس کریں گے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کو یہ ریمیڈی آپ نے پہلے ٹرائی کیوں نہیں کی اس کا اتنا زبردست ریزلٹ ہے فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کی ٹیننگ کو ریموف کرے گا آپ کی ڈاکنس کو ریموف کرے گا اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ سمودھ بنائے گا شائنی گلوئنگ اور ینگر بنائے گا بہت سمپل ریمیڈی ہے تو کرتے ہیں اپنی ریمیڈی کو سٹار لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز تمام لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو آپ نے کمپلیٹ ووچ کرنی ہے ویڈیو کر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے باؤل لے لینا ہے ایک اور باؤل لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہمارا اس میں انگریڈنٹ ایڈ ہوگا وہ ہمارا اس میں ایڈ ہوگا بیسن کا اپنے بیسن لینا ہے بیسن ایک ایسا زبردست نیچرلی بلیچنگ پاورڈر ہوتا ہے جو آپ کے فیس کو نیچرل طریقے سے بلیچ کرتا ہے وغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی سکن کو پیل کرتا ہے بلیچ کرتا ہے پالش کرتا ہے آپ کی سکن سے ڈاک سپورٹس کو دور کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ فیر اور برائٹ بناتا ہے آپ نے ٹو ٹیبل سکون کے قریبے آپ پر بیسن لے لینا ہے گرم فلور جسے کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے آپ پر ٹرمیڈک یوز کرنا ہے ہلدی پاورڈر آپ نے لینا ہے ہاف چمت سے بھی کم آپ نے اس میں ہلدی پاورڈر یوز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس میں لیمن لینا ہے ہاف نیبو آپ نے لے کر اس کے اندر نچوڑ لینا ہے کچھ لوگوں کو نیبو سوٹ نہیں کرتا تو وہ اس کی جگہ پر وینیگر یوز کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ہاف لیمن کا جوس اس میں ایڈ کر لیا تھا اس کے بعد آپ نے یہاں پر فریش ملک لینا ہے راو ملک آپ نے اس میں یوز کرنا ہے کچھا دودھ آپ نے اس میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جو لوگ لیمن یوز نہیں کریں گے تو وہ اس میں دودھ کی جگہ پر دہی یوز کریں گے ایوپ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آگئے ٹو ٹیبل سپن آپ نے بیسن ہاف چمہ سے کم آپ نے ٹرمریک پاورڈر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف لیمن لینا اور آپ نے اس میں اتنا دودھ ایڈ کرنا ہے کہ اس کا ایک کریمی سا پیسٹ ریڈی ہو جائے آپ کے پاس تمام انگریڈین کا کامبینیشن ہے بہت زبردست ہے دودھ کے اندر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو ہماری اسکن کو وائٹننگ دیتا ہے ہمارے فیس سے ملازمہ چھائیوں کو ریموف کرتا ہے اسی طریقے سے لیمن میں وائٹیمن سی بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو وائٹننگ بھی دیتا ہے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو سیجھ ٹیننگ کو ریموف کرتا ہے ڈاکنس کو بلکل ریموف کر دیتا ہے بہت زیادہ سمپل اور ایزی ہے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اپنے فیس کو اچھے سے واش اپ کر لینا ہے واش کرنا ہے کلین کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ماسک کو اس ریمیڈی کو پورے فیس پر اچھے طریقے سے کور کر لینا اپنے فیس پر آپ اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائے کر سکتے ہیں فوٹ پر گرز ہو بوائز ہو بے شکوائلی سکن والے ہو سینسٹیف ڈرائی سکن والے آل سکن ٹائپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو ایکنی کا بہت زیادہ پرابلم ہے جن کی ایکنی جانے کا نام ہی نہیں لیتی تو وہ یہ والا ماسک ٹرائے کریں میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو سات دنوں کے اندر آپ کی ایکنی بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کے ایکنی کے اسکارس بھی نہیں رہیں گے آپ نے اس کو اچھے سے اپنے پورے فیس پر کور کر لینا ہے کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑنا ہے ڈرائے ہونے کے لیے جب یہ ڈرائے ہو جائے گا آپ کا تو آپ نے جو لیمن اس میں ہم نے ایڈ کیا تھا آپ نے اس لیمن کی مدد سے اپنے فیس کو کلینزنگ کرنی ہے ایک منٹ کے لیے آپ نے زیادہ نہیں کرنی ایک منٹ کرنی ہے چلیوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا وہ صرف سمپل اپنے ہاتھوں کو واتر سے پانی سے گیلا کریں گے پانی کا سپری کر لیں گے اپنے فیس پر اور اپنے ایک منٹ کے لیے اپنے فیس کو کلینزنگ کرنی ہے سکرابنگ کرنی ہے بیسن بہت زیادہ سے ایکسپریٹنگ کا کام کرتا ہے سکرابنگ کا کام کرتا ہے یا جب آپ اس کو سکرب کریں گے آپ کے پورٹس میں ڈیپ لی جا کے گندگی کو نکال کے باہر پھینک دے گا پورٹس کو بلکل کلین کر دے گا جب آپ کے پورٹس کلین ہوں گے تو آپ کو نہ وائٹ ہیڈ ہوں گے نہ بلیک ہیڈ ہوں گے نہ ہی آپ کو ایکنی پمپل ہوں گے ٹھیک ہوگیا اور ساتھ ساتھ آپ کے کلر کو اتنا فیر کر دے گی جن لوگوں کے شادی ہونے والی ہے تو وہ لڑکے لڑکیاں اس ریمیڈی کو ڈیلی یوز کریں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ساتھ دن کے اندر آپ اپنا فیس دیکھیں گے اتنا زیادہ گورا چٹا ہو جائے گا آپ کو کسی کریم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھ سکتے ہیں گلو اتنا زبردست سے گلو آتا ہے میرا تو بہت زیادہ فیورٹی ماسک ہے جو لوگ اپنی شادی پر گورا چٹا ہونا چاہتے ہیں یا جن لوگوں کو کیمیکل سوٹ نہیں کرتا تو وہ یہ والی ریمیڈی ضرور ٹرائے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زبردست گلو آ جاتا ہے وہ کوئی کسی بھی اپٹن کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی مہنگی نائٹ کریم کسی مہنگی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی یقین مانے آپ اس کو سات دن بغیر نگا ایک دفر ٹرائے کر کے دیکھیں آپ خود شاکٹ ہو جائیں گے اس کے ریزرڈ سے بہت کمال کی ریمیڈی ہے بہت سیمپل ہے بہت ایزی ہے بہت زیادہ یوسفل ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری گزارش تمام بہن بھائیوں سے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے کل اسی طرح کی سمپل سی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنے بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا و میاد رکھئے گا اللہ حافظ